منصور صاحب جنائٹڈ عرب ایمیریٹ سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اور بہت سی دعائیں انہیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے کی ہیں اللہ عجر دے انہیں جزائے خیر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کے اندر صحیح دینی روحجان بڑھتا جا رہا ہے اور جس سے زیادہ سے زیادہ علم کی جستجو بھی بڑھ رہی ہے اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں اور میں اور میرا دوست عموماً آپ کی پروگرام دیکھتے ہیں میرے ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیں کہ کیا مرد اور عورت کا جنازہ اگر الگ الگ طریقے سے پڑھے گا امام تو پھر ہجڑے کا جنازہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا بہت اچھا سوائے یہ جو انہوں نے کہا کہ شاوک علم کا پیدا ہوا میری آپ سب دوستوں سے یہ یہ التضاہ ہے کہ سنیں سناتیں بھائی یہ باتوں پڑھنا ہے آپ پڑھے لکھے لوگا قرآن مجید کا ترد میں حضیث کی ترد میں ہو گیا ہے اور کتابیں دینی لٹریچر پڑھا کریں وہ ایک ایسی خدا ہے کہ خود آپ کھائیں گے تو آپ کے اپنے اندر پھر نور اور بخیرت پہلا ہوگی تھوڑا روز پڑھ لیا کر یہ تلافتیں وغیرہ تھوڑی بھی کر رہیں کوئی بات نہیں اسلامی کتابیں جن میں دین بیان ہوئا ان کو پڑھے جو یہ بھائی پوچھتے ہیں جنازے میں فکر چھوڑیں ہمارے بھی کئی علماء بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ مرد کا جنازہ اللہ مغفر لہو اور اگر عورت سے آجائے صرف معنیس کی ذمیتیں بدلتیں اللہ مغفر لہا ایسا کرتے ہیں یہ بالکل تکلف ہے کوئی اس کی حجنی ہیجڑا ہو عورت ہو مرد ہو سب کے لئے وہی مذکر والے سی کہ ٹھیک ہیں وہاں عورت مرد ذہن میں نہیں ہوتی میت ہوتی ہے کہ جو مرا پڑھانا اس کو اللہ بخش وہ آگے عورت ہے یا مرد ہے کچھ نہیں لہو میت کہ اس میت کو بخش میت مرد بھی ہو سکتی ہے عورت بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی نہیں ہے یہی لئے علماء شوقانی اس کے سخت خلاف سے کہ کیوں سے میرے بدل سے پھرتے ہو تم حضور نے جیسے پڑھا پڑھو عورت ہوگی پھر بھی میت کہ اس میت کو بخش میت مذکر بھی ہے محنس لئے ہم کے لئے آٹھو کہ مرد جیسے کو بخش چھوڑے اس کو کہ وہی جدا ہے یہ کون اس میں معنی یہ بھی ہے کہ مرد کا جب امام کھڑا ہوگا تو سینے کے برابر یہ صحیح سنت ہے عام طور پر یہی ہے کہ کتابوں میں لکھلیتے ہیں کہ سینے کے برابری کھڑا ہو یہ نہیں فرق ہے حضرتانس رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام کے خادم تھے دس سال آپ کی حرم میں رہے وہ عورت کا جنادہ آیا تو اس کے سینے کے برابر کھڑے ہوئے مرد کا تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے اور بعد میں بتایا کہ سنت لیں گے کہ مرد ہو تو اس کے سر کے سیدھ میں کھڑا ہو امام عورت ہو تو اس کے سینہ کے مقابل تو اگر ہجرہ ہو اس کے پھر ہجرہ کھڑا ہو ہجرہ جو ہے وہ بلکل یا تو اس میں نشانات ہوتے ہیں عورت کے یا مرد کے کچھ نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں جو خونسہ مشکل ہوتا نا پھر نہیں پتا چلتا نا مرد اور کوئی بات نہیں جہاں جیتا ہے کھڑا ہو جائے وہ ایک ہی بات تو فیحی انہوں نے بڑا لمبا سوال بجوایا تھا اس پیسے مقصر کر کے